اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹیسٹ کرکٹ میں کل اندہائی دلچس زر سامنے آیا اس کے اوپر بات کریں گے لنکا پرینر لیگ کا فائنل کس طرح ہوا اس میں ایسی کیا خاص بات تھی اور جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری ہے اور تیسرا دنیا میں اتنی زیادہ لیگز ہو رہی ہیں تو آپ کو کونسی لیگز دیکھنی چاہیے کونسی نہیں دیکھنی چاہیے اس پر بات ہوگی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ اس کو زیادہ زیادہ انگیجمنٹ ملے اور آپ جو ہیں اس کو ظاہر ہے پہلے بھی بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں چینل کو اور میری ویڈیوز آپ کو کافی پسند آ رہی ہیں تو تاکہ مزید یہ چینل جو ہے فلورش ہوتا رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ٹیسٹ کرکٹ کی کہ اس میں ایسا کیا اکل خاص ہوا ویسٹن ڈیز اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ جاری تھا انگلینڈ میں یہ ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا جہاں انگلینڈ سے یہ خبر آئی ہے کہ انگلینڈ نے ویسٹن ڈیز کو یہ بھاری مارجن سے میچ جو ہے وہ ہرا دیا ہے اب جب ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا تو تقریبا انگلینڈ نے پہلی انہیں سوہ چارسو کے قریب رنس بنائے اس کے بعد لگا کہ یہ میچ جو ہے وہ ویسٹن ڈیز کے ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن ویسٹن ڈیز نے جب کانٹر رپلائی کیا یا اس کے بعد بیٹنگ کی فرسٹ انگ میں تو انہوں نے ساڑھے چارسو سے بھی اوپر رنس بنا دیئے اور اچھی خاصی لیڈ لے لی تب یہ لگنے لگا کہ ویسٹن ڈیز کی ٹیم بھی اب تو انگلینڈ کو بھی بجھار دے گی پہلے وہ اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں ہرا کے آئے ہیں تو اب یہ یہاں پہ آکے لگتا ہے کہ انگلینڈ کو بھی ان کے گھر میں ہرائیں گے لیکن جب تیسری انگ سٹارٹ ہوئی یعنی کہ دوسری انگ تھی انگلینڈ کی تو اس میں انگلینڈ نے پھر سوا چارسو رنس بنا دیئے اور تقریبا تقریبا چارسو کے قریب رنس کا ٹارگٹ جو ہے وہ ویسٹن ڈیز کو دے دیا اب چارسو رنس کا ٹارگٹ چوتھی انگ میں چیز کرنا واقعی ہے ایک ناممکن کام ہوتا ہے لیکن کرکٹ میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے بہرحال جب ویسٹن ڈیز کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو ان کی ٹیم جو بہت جلدی کلیپس کر گئی اور تقریبا دیر دوسو رنس کے اندر اندر ہی ویسٹن ڈیز کی ٹیم جو ہے وہ آل اٹھ ہو گئی اور انگلینڈ نے تقریبا دوسو اکتالیس رنس سے یہ ٹیسٹ میچ جیت لیا ہے تو یہ جو ٹیسٹ میچ پہلا ٹیسٹ میچ بھی انگلینڈ نے جیت لیا تھا جس میں جیمز انڈرسن کا وہ آخری ٹیسٹ میچ تھا اور ظاہر ہے وہ ٹیسٹ میچ جو جیمز انڈرسن رٹائر بھی ہو گئے تھے اب یہ اس کے بغیر پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی ٹیم خیر رہی تھی کافی عرصے بعد اور اس کے اندر بھی پھر انگلینڈ کی ٹیم تو انگلینڈ کی ٹیم جو ہے یہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی دوسو اکتالیس رنس سے جیت گئی ہے اور ویسٹ انڈیس جو ہے وہ یہ سیریز تم سمجھے کہ آپ ہاتھ سے نکل گئی ہے ان کے تو یہ ایک بڑا ایک اپسٹ سائی ہوا ہے کیونکہ اتنا اچھا ٹیسٹ میچ کا ممنٹم چال رہا تھا اچانک ایسے جو میچ ہے وہ مطلب کہ ویسٹ انڈیس ہار گئی اور بلکل بھی فائٹ نہیں کرسکی دوسری انگ میں اس کے بعد یہ لنکا پریمیر لیگ کی بات کریں جو سب سے اہم بات ہے آج کی کہ اس کا فائنل کس طرح ہوا فائنلز کا تھا جی گالے ماربلز اور جعفنا کنگز کے ترمیان دونوں ٹیمیں بڑی مہنس سے فائنل تک پہنچی تھی گالے ماربلز تو خیر سٹریڈ اوئے فائنل تک پہنچ گی تھی پالی فائر ون جیت کے جعفنا کنگز لیا ہے وہ پالی فائر ون ہاری سی گالے ماربلز سے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو الیمیریٹر میچ تھا اس میں انہوں نے کینڈی فالکلز کو ہرایا اور پھر دوبارہ فائنل میں آگئی جعفنا کنگز اور جعفنا کنگز نے پھر وہ مقابلہ ٹکر کا مقابلہ ان کا تھا ظاہر ہے گالے ماربلز نے ان کو ہرایا تھا پہلے میچ میں اور ان کے زخم جو تھے وہ بڑے بطلب جیسے کہتے ہیں کہ ہرے تھے زخم تازے تھے کہ یہ گالے ماربلز کی ٹیم میں ہم ہرایا تھا اب ہم پھر وہ آنے میں واپس آگے ہیں جیت کے تو آج تو ہم نے ان کو ہرا نہ ہی ہرا نہ ہی باہر آج جی میک شروع ہوا اور گالے ماربلز کی ٹیم یہ ہے اس کا آغاز تو انتہائی مایوس کن تھا ان کے تو چار پانچ تلاری ٹائم سے ہی اوٹ ہو گئے تھے اور چالس پچاس رنز کے اندر ہی اور لگ رہا تھا کہ ان کی بسات جو ہے وہ تقریباً سو رنز کے اندر ہی لے بیٹی جائے گی لیکن کیا ہوا اس کے بعد میڈر آرڈر کے جو لیٹ میڈر آرڈر کے بیٹس میں انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور خوب پھینٹا لگایا اور بڑے بڑے لمبے شورٹس کھیلے اور ان کو مجموعہ کو لے گئے اپنے ٹارگٹ کو لے گئے وانے ٹی ٹو سے زیادہ کا تقریباً ایک سو بیاسی رنز کا ٹارگٹ انہوں نے بنا دیا جو کہ لگ رہا تھا کہ ایک ٹائم پر یہ شاید سو بھی نہیں کر سکیں گے لیکن اس کے بعد انہوں نے ایسی بیٹنگ کی کہ وہ ایک سو بیاسی رنز کا ٹارگٹ دے دیا اور جو لگ رہا لگا کہ گالے مارول جو ہے انہوں نے اس میچ کو بنا لی ہے اور اب یہ میچ میں واپس آگیا کیم ہو سکتا ہے یہ میچ جیت بھی جائے کیونکہ یہ ٹارگٹ اچھا خاصا ٹارگٹ تھا بارہ جی اس کے بعد پھر جاپنا کنگز نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا اور ان کی پہلی ہی ویکٹ پہلی اوبر میں پہلی دوسری بال پر ہی گر گئی اور لگا کہ جی ایک جاپنا کنگز جو ہیں وہ سوری میں مازد بار بار ان کا کینی فالکن کا نام لی رہا ہوں جاپنا کنگز جاپنا کنگز جو ہے اس نے پھر یہ کہ پہلی بیٹنڈ فورن گر کی ان کی اس کے بعد ہی پھر میچ شٹارٹ گوا سارا اس کے بعد پھر ریلی روزو آگئے اور ساتھ میں آگئے کشال سلوہ اور انہوں نے پھر کشال روزو اپنگ کر رہے تھے شیئر بانڈون پر ریلی روزو آئی تھے اور انہوں نے پھر کیا بیٹنگ کی اور ریلی روزو نے دخیر کمال کر دیا انہوں نے ایک سو چھے رنز بنایا دو سو کے سٹرائنگ ریٹ سے انہوں نے یہ رنز بنایا اور بس تیرے بناتے گیا رنز بناتے گیا اور ساتھ میں کشال سلوہ تھے انہوں نے بھی تقریباً ایک سو سیدھ سٹرائنگ ریٹ سے بیٹنگ کی اور میچ کو بالکل ہی ختم ہی کر دیا اور یک طرفہ کر کے رکھ دیا میچ سارے کا سارا اور تقریباً پندرہ شاریہ کچھ اوز میں یہ ٹارگٹ جو ایک سو بیاسی رنز کا دو انہوں نے چیز کر کے تو گالے مانورس کو کہا یہ لے جی آپ کا جو بدلہ ہے ہم نے اتار دیا ہے جو آپ نے ہمیں پہلے کوالی فائر میں بڑی بری طرح پچھاڑ دیا تھا اور ہمیں ہرا دیا تھا تو آپ کو لگا تھا کہ آپ فائنل میں پہنچ گئے آپ فائنل جیت جائیں گے لیکن ایسے نہیں ہوتا ہم پھر ہرے ایک بار پھر ہم جیتے اور پھر ہم آپ فائنل میں واپس آئے اور آپ کو آکے ہم نے فائنل میں ہرا دیا اور ایسا یک طرفہ مقابلہ آپ کو بہت کم ٹرکڑ میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹی ٹوینٹی لیگ میں بھی آپ اگر دیکھیں کیونکہ ٹیم جیسی بھی وہ فائٹ کرتی ہے اور مقابلہ ایک ٹکر کا بنتا ہے لیکن ان دونوں بیٹس مینوں نے تو کیا اس میں اچھے گو یک طرفہ کرکڑ کر دیا ریلی روزوں کے اگر آپ بات کریں انہوں نے یہ بیٹنگ کی ہے تو ان کا یہ پہلی بار ایسا کام نہیں ہے ان کی ایک پوری ہسٹری ہے ان کا ایک پوری ریکارڈ ہے گو کہ ساؤس فریقہ سے وہ بلانگ کرتے ہیں ساؤس فریقہ کی ٹیم کبھی بھی فائنلز نہیں جیتی کوئی بھی فائنل اول تو وہ فائنل میں پہنچتے ہی نہیں ہوتے کبھی بھی اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو دو سار چوبیس کا ہوا تھا اس میں پہلی بار ساؤس فریقہ کی ٹیم فائنل میں پہنچی تھی انڈیا کے مدد میں قابل آئی تھی کچھ امید تھی کہ شاید ساؤس فریقہ کو کمپیٹیشن دے شاید یہ فائنل پہنچے ہیں تو جیت جائیں لیکن وہ بھی بالکل جکتر فرم قابلہ ثابت ہوا تھا انڈیا جو ہے وہ چیمپین بن گیا تھا اس میچ میں تو اب وہی بات ساؤس فریقہ کے حوالے میں کہ ساؤس فریقہ کے پلئیرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں جب جا کے لیگز میں کھیلتے ہیں یا کسی اور ٹورنامیٹ میں کھیلتے ہیں تو وہاں بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں اور ٹورنامیٹس جتواتے بھی ہیں اور فائنلز بھی جتواتے ہیں کیون پیٹرسن کی آپ اگزمپل لے رہے ہیں کیون پیٹرسن بھی بیسیکلی ساؤس فریقہ سے بلاؤنگ کرتے ہیں ساؤس فریقہ کچھوڑ کے وہ انگلینڈ کی طرف آگئے تھے اور ساری پیٹروں نے انگلینڈ کی طرف سے کھیلی اور جب انگلینڈ اور ساؤس فریقہ کا میچ ہوتا تھا تو اس میں بلکہ ان کے اوپر کافی ہوتنگ ویرہ بھی اور نعرے بازی بھی ہوتی تھی ان کے خلاف لیکن یہ کہ وہ ساؤس فریقہ کے خلاف سپیشلی جو بڑا اچھا پرفارم کرتے تھے جیسے کہ پاکستان کے بہت ساری پلئیریں امدان تاہر ساؤس فریقہ کے طرف سے کھیلتے ہیں تو ان کا پیشنہ لگی ہوتا ہے جب پاکستان کے طرف کے خلاف کھیلتے ہیں تو کیونکویٹرس نے بھی پھر بلک ٹائٹل جتوایا تھا ٹی ٹوینٹی کا اور ٹیسٹ سیریز میں بھی بڑی اچھی ان کی پرفارمنسز تھی ہیں اسٹریلیا کے خلاف بھی اور باکی ٹیم ہوں گے مطلب وہ ٹاپ کے تگڑے پلئے بڑے میچز کے وہ پلئیر تھے تو ریلی روزو کی بات ہو رہی ہے تو ریلی روزو جو ہے انہوں نے پاکستان میں کوئٹا گلیڈیٹر کو کافی اچھا ریپرزنٹ کیا برکہ ایک تینک ابھی بھی ریپرزنٹ کر رہے ہیں اور پہلا دوسرا یہ پہلا ہے دوسرا ایڈیشن جس میں کوئٹا گلیڈیٹر نے وہ ٹورنامیٹس جیتا تھا پی ایسل کا تو اس کے اندر بھی سب سے مین کردار ریلی روزو کا تھا اور انہوں نے اپنی جو بیٹنگ ایک جو حرد دکھا کے تو وہ میچز جتوائے تھے اور ٹائٹل بھی جتوائے دیا تھا پی ایسل میں کوئٹا گلیڈیٹرز کو تو ریلی روزو کی یہ کافی زیادہ مطلب کہ اس کے ریکارڈ میں شامل ہیں چیزیں کہ وہ ریگولرلی یہ کام کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے اب بھی کر کے دکھایا یہ اور جاپنا کنگز جو یہاں وہ پھر چیمپنئن بن گئے ہیں تو یہ آج کی دوسری سب سے اہم اور امپورٹنٹ خبر تھی لنکا پریمر لیگ کے حوالے سے جو کل ختم ہو گئی ہے اب تیسری اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اتنی زیادہ لیگز ہو رہی ہیں تو آپ کو لیگز کونسی دیکھنی چاہیے کونسی نہیں دیکھنی چاہیے اور کونسی لیگز میں اچھے پلیئرز ہوتے ہیں تو ابھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کینیڈا میں ایک جی ٹی ٹی ٹوینٹی لیگ ہو رہی ہے گلوپل ٹی ٹوینٹی لیگ اس کے لیے ابھی ان کی ٹیم جو ہے جو منتظمین ہے ان کے مینجمنٹ ہے وہ ابھی ویٹ کر رہی ہے ایسی سے پرویول کا کیونکہ کوئی بھی لیگ جب شروع کروانی ہوتی ہے تو ایسی سے اس کی پرویول لینی ضروری ہوتی ہے کہ ہم یہ لیگ کروانے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے پلیئرز کے این او سی بھی ہوتے ہیں جو ہم مختلف کنتری سے آپ کے کھیل دیں ریپیزنٹ کرتے ہیں تو اس لیگ کو جو ہے وہ ایڈنٹیٹی ملی ضروری ہوتی ہے لیکسی اور ایسی سے پرویول ضروری ہوتی ہے وہ ابھی تب اس کا انتظار کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو بتا ہوگا کہ پاکستان سے بابر اعظم محمد رزوان اور شاہین افریدی کو جو ہے وہ این او سی نہیں مل سکا تھا باقی تین جار گلیرز کو مل گیا تھا آمر کو مل گیا تھا آصف کو مل گیا تھا نواز کو مل گیا تھا اور ایک اور پلئے تھا مکشان مل گیا تھا این او سی ملا تھا اس کے لیے تو اب یہ کہ ابھی گلوبر ٹی ٹوینٹی لیگ ہے اس کے درمیان میں امریکہ میں ایک میجر لیگ کرکٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے ابھی ورنٹ چیمپینشک او لیجنز ہو کے ہٹی ہے اس کے علاوہ ماسٹرز لیگ اور بہت ساری لیگز ہو رہی ہیں تو آپ کو اس میں ایڈنٹیفائی کرنا کہ کونسی لیگ دیکھنی چاہیے کونسی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیگز کوئی کنٹری اپنے ملک کے فرنچیزز کو بنا کے کروا رہا ہوتا ہے نا اس میں آپ کی زیادہ جو ہے نا وہ فین فالویمگ ہوتی ہے آپ کو دیکھنے کا زیادہ مزات ہے زیادہ افیلیشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی افیلیشن بنجھ جاتی ہے بہت زیادہ لاہور کے ساتھ ملکان کے ساتھ کوئٹا کے ساتھ پشاور کے ساتھ اور ملکان سلطان جو ملکان کی ٹیم ہے اس کے ساتھ اور کراچی کی ٹیم کے ساتھ اسی طرح اگر ایڈیا کی آپ آئی پیل دیکھیں تو اس کے اندر دس ٹیمیں ہیں اور دس ان کے میجر جو شیٹیز ہیں کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی ایک انگیجمنٹ بنجھ جاتی ہے اسے فرنچائز کو ڈینٹیفائی کر کے اس کے ساتھ آپ کیجئے اس کے ساتھ کونکوں سے پلئیرز جڑے ہوئے ہیں اور کافی عرصہ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اسی طرح بگ بیرشن لیگ ہے اس کے اندر ان کے جو سیڈنی ہو گیا ہے اس کے بعد ملبرن اور سارے جو ان کے بیجر سٹیز ہیں اور سٹیٹس ہیں ان کے جو ٹیمیں ہیں وہ کھیلتی ہیں تو اس میں اس طرح کی لیگز جو ہیں وہ تو آپ کو دیکھنے کا مزہ آتا آپ کو سمجھ جاتی ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر میں یہ لیگز آ جاتی ہیں دوسرے والی جو مطلب پہلے سے چل رہی ہیں کافی عرصے سے جیسے ابھی پہلے جو دوسری ہوئی ہے چیمپنشپ او لیجنڈ بوڈ ایڈیشن ہوا لیکن اپنا کامیاب رہا لگتا ہے کہ اس کا دوسرا ایڈیشن دیا آئے گا تو یہ آتی ہیں فرسٹ ٹیئر کی جو کنٹری ایک اپنی لیگز کروا رہا ہے پوری کی پوری اور اپنی لوکل انوالمنٹ ساری اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ فرسٹ ٹیئر پہ تو یہ لیگز آتی ہیں چار پانچ جو کنٹریز خود کروا رہا ہے سیکنڈ لیگز پہ آتی ہیں جو انہی کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے جیسے اب ماسٹرز کیا نام اس کا ماسٹرز لیگ کرکٹ جو یو ایسے میں ہو رہی ہے اس میں آپ کی بیک اینڈ پہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو انڈیا کی آئی پیل کے آنرز ہیں یا فرنچائزز ہیں انہوں نے یہ فرنچائزز لی ہوئی ہیں ان کے اپکٹس بھی ویسی نظر آئیں گی ان کے نامز بھی وہی والے آرموسٹ ہیں سب کے پیچھے سٹیٹ کا نام لگا دیا آگیا ہے ان کا جو سیکنڈ نام لگاتے ہیں ان کا سروکن والا تو وہی لگائے ہوئی انہوں نے سارے کے سارے تو یہ لیگ جو ساری کے ساری ہیں وہ آپ کو اس میں سے ابھی گلوبر ٹی 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 لیگ تو بھی سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن میجر لیگ میں اس میں تقریباً کافی سارے میجر پلیئر میں وہ کھیل رہے ہیں دنیا کے ریپرزنٹ کر رہے ہیں آپ اس کو بھی سکو سکو ابھی ان کے میچ ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو باقی اس کے لیگ میں وہ تھرڈ ڈی کٹیگری میں آ جاتی ہیں ان کو آپ دیکھو گئے بھی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کون سا پلیئر ہے کون سی ٹیم کی طرف سے کھیل رہا ہے کیسے چل رہا ہے معاملہ سارا آپ کو لائنس تک بھی یاد نہیں رہتے ہیں ان کے آپ ان کو اگر آپ یہ چاہتے ہو کبھی بھی ریموٹ ڈاؤن کریں میں چاہتے ہو اس میں بیٹنگ ہو رہی ہو بولنگ ہو رہی ہو آپ نے اگر وہ دیکھنا ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہو کہ جی چلو کوئی نہ کوئی بیٹس میں لگا یہاں ٹھیلے نہ مہتنا لگ رہی ہیں اللہ اللہ خیاس اللہ وہ دیکھ لو تو یہ ہمارے معاملات اگر ہیں تو پھر آپ وہ دیکھ سکتے ہو لیگز تو یہ ہے جی لیگز کے بارے میں بات دی لوگ بہت لبا ہو گیا ہے آپ سے دوبارہ گزار شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور ہمیں بھی یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کو بھی خیر خرید سے رکھیں اور اسی لوگ کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیچسی لوگ